موسیقی رحم کرنے کا نام ہے اس لئے میں نے ایک گروپ بنایا ہے طلبہ کا یہ گروپ Students Against Destructive Decisions یا طبخن فیصلوں کے خلاف طلبہ جس کا مقصد طلبہ میں شراب اور نشے کے نقصانات کو اجاگر کرنا تھا اور اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں وہ تمام اچھی باتیں جو آپ چاہتے ہیں اسلام اچھائی کی تعلیم دیتا ہے میڈیا مسلمانوں کا ایک برا تاثر دکھا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے ہم بھی انتہا پسندی کے خلاف ہیں مگر اس کا انسار اس بات پر ہے کہ آپ کے عمال کیا ہیں جی ہاں ہمیں ایسے بدلنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے تبدیلی لے کر آ رہے ہیں جی ہاں مثلا کیا تبدیلی میں دوسروں کو بتاتا ہوں کہ میرا مذہب کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں اور ہم اپنے مذہب اور کلچر کو کیسے لے کر چلتے ہیں لیکن راکن ناقدین کا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ مسلمان صرف اپنے ہی لوگوں میں گھلتے ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کہنا یہ ہے کہ سپٹیمبر 11 2001 سے پہلے امریکی مسلمان بھی بس اپنی ہی کمیونٹی میں رہتے تھے وہ امریکن کمیونٹی میں مکس نہیں ہوتے تھے بس الگ دھلگ رہنے کا رجحان تھا کیا آپ کے خیال میں اب یہ بدل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ 9-11 کے بعد اس میں تبدیلی آئی میں دیکھتا تھا کہ مختلف ثقافتوں کے لوگ آپس میں ملتے نہیں تھے پاکستانی مسلمان صرف پاکستانی مسلمانوں سے ملتے تھے افغانی صرف افغانوں سے بات کرتے تھے اور انڈین مسلمان صرف انڈین مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے لیکن اس حادثے کے بعد یہ بدل گیا کیونکہ پورے مذہب کو نشانہ بنایا گیا میں اس کو ایسے بیان کروں گا کہ ہر مذہب کے لوگوں میں کچھ لوگ ٹیوریسٹ ذہنیت کی ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیوریسٹ نہیں ہیں ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے یہ ہمارا ایمان نہیں ہے وہ باہر نکل کر عیسائیوں اور یہودیوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے بات کر رہے تھے مجھے یاد ہے کہ نو گیرہ کا حادثہ ہی اس بات کی بنیاد بنی کہ میں نے بین ان مذہب مذہنگاروں کا ایک پروگرام ترتیب دیا جو کہ اس سال ہوا تاکہ لوگ کھل کر آپس میں بات کر سکیں کچھ دیر پہلے ہم اس ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آپ کو ادریس کیمل جوکی کہتے تھے یعنی کہ اونٹ چلانے والا کہتے تھے یہ گیرہ ستمبر کے بعد ہوا کیونکہ میرے علاقے یعنی نوہرن مرجنیا کے مضافتی علاقے میں لوگوں کو مسلمانوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا گیرہ ستمبر کے بعد یہ لوگ ریسسٹ ہو گئے اس کا ذمہ دار کون ہے میرا مطلب ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے یا ان کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو وہ سمجھائیں کہ دیکھو اگر تم کسی مسلمان کو دیکھتے ہو تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ دہشتگرد ہے ہاں ایسے ماں باپ منفی سوچ رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں سے کہنا کہ احمد یا محمد نامی بچوں کے ساتھ بات نہ کرو تم نے یہ سب دیکھا جی بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ہوتا دیکھا ہے کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو نسل پرستی کی طرف جانے سے منع کرتے ہیں اور کچھ اپنے بچوں کو نسل پرست بناتے ہیں میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی کم عمر میں آپ لوگوں نے اس چیز کا مقابلہ کیسے کیا یا اس کو سمجھنے کی کوشش کس طرح کی جب آپ کم سن ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کے والدین نے آپ سے بات چیت کی اس حوالے سے انہوں نے آپ کو سمجھایا یا آپ کو گائیڈ کیا جب ہمارے ماں باپ کو پتا چلا کہ یہ سب کچھ ایک مسلمان نے کیا ہے تو انہوں نے ہم سے بات کی کہ ان دوسرے بچوں کی وجہ سے پریشان نہ ہونا اور یہ نہ سوچنا کہ تمہیں دھدکار آ جا رہا ہے کیونکہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کہتا ہوں اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں وہ کہتے ہیں ارے تمہارے ڈیڈ ہوای جہاز چلا رہے ہیں میں انہیں بتاتا ہوں نہیں وہ سرکاری ملازم ہیں اور بہت قابل اعترام آدمی ہیں وہ مجھے ٹیروریسٹ جیسے ناموں سے پکارتے تھے میں صرف نو سال کا تھا آپ ایک نو سال کے بچے کو ٹیروریسٹ نہیں کہہ سکتے مجھے یاد ہے کہ نو گہرہ کے فوراں بعد عید تھی میں اپنی فیملی کے ساتھ سپرنگ فیلڈ کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا مسجد کے سامنے ایک بہت بڑا حال ہے جسے شاید نمازیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے بک کیا گیا تھا ہمیں چل کر سڑک کراوس کرنی تھی اور ہم سب سروار کمیس پہنے ہوئے تھے اگر آپ غور کریں تو یہاں میڈیا میں اسامہ بن لادن کو کچھ ایسا ہی لباس پہنے دکھایا جاتا ہے لوگ سڑک پر رک رک کر ہمیں دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں کہ ہم پر کہیں حملہ نہ کر دیں ہمیں ایسے گھٹیاں نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جیسے وہ ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں یہ ایک طرح سے ہم سب کے لیے امتحان تھا بکی کی طور پر 9-11 سے بہلے ایسا نہیں تھا لوگ ایسے رک رک کے نہیں دیکھتے تھے تو آپ سب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور کے عامال کی قیمت چکا رہے ہیں بحیثیت امریکی مسلمان کے صرف ہم ہی نہیں تمام لوگوں پر اس کا اثر پڑا بچے ہی نہیں ماں باپ بھی کچھ والدین کو ان کی ملازمتوں سے نکال دیا گیا مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ قانون کے خلاف ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو اس لیے نکالا ہے کہ یہ دہشتگردی میں شامل ہیں جیسے کہ میرے ایک دوست کے والد کو ان کی نکلی سے نکال دیا گیا وہ پینٹاگون میں کام کرتے تھے اور وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دن دیر سے پہنچے لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کو نائن الیون کے وجہ سے نکالا گیا ورنہ تو وہ پینٹاگون کے ایک بہت اچھے ملازم تھے جب ہم واپس آئیں گے ہم بات کریں گے کہ کیا کسی ہولناک واقعے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی مضبط تبدیلی بھی آ سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں مسلمز امریکہ کی سپیشل اپیسوڈ سپٹیمبر گیارہ دو ہزار ایک کے حوالے سے موسیقی